اتر پردیش میں اس بار بھارتے جنتہ پارٹی کی قراری ہار کے بعد سیاست کہیں نہ کہیں کرما رکھی ہے یوگی آدھتنات پر بھارتے جنتہ پارٹی اور بی جی پی آلہ کمان کہیں نہ کہیں پولٹیکل پریشر ڈالنے کا پریاض کر رہے ہیں کہ اب مکہ منتری کی گلدی سے یوگی آدھتنات کو استیفہ دے دینا چاہیے نہ کہ بھل بی جی پی آلہ کمان بلکہ تمام نیتہ راج نیتہ بھی یوگی آدھتنات کی استیفے کی مانگ کر رہے ہیں حالکہ اب نظریں اتر پردیش میں اکچناف پر ہیں اور آنے والے اتر پردیش کے دوہزار ستائیس کے ویدان سبت چناف پر ہیں ویدان سبت چناف میں کیا رنیتی آخر بناتے یوگی آدھتنات اور بی جی پی نظر آئیں گے یہ دیکھنا کہیں نہ کہیں دلچسپ ہونے والا ہے اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ اس بار لوگ سبت چناف میں مائع ودی کی پارٹی بہوجن سماج پارٹی کی بھی کراری ہار ہوئی ہے کراری ہار کے ساتھ مائع ودی کو اس بار بڑا جھٹکا لفتا نظر آیا ہے بڑا جھٹکا اس لئے کیونکہ یہ ایک سمیں ایسا تھا جب اتر پردیش میں مائع ودی کا دب دبا رہا کرتا تھا دلتوں کے لیے مکھے چہرہ مائع ودی کہلایا کرتی تھے لیکن اب مائع ودی کا وہ دب دبا ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اتر پردیش میں خاص طور پر جس اصاب سے مائع ودی کی اس بار یو پی میں کراری ہار ہوئی ہے اس ہار کا کہیں نہ کہیں جو ایک زمہ ہے وہ آنے والے سمیں میں مائع ودی اور ان کی پارٹی بہو جن سماج پارٹی اٹھاتے ہیں نظر آ سکتے ہیں اور اسی کے چلتے اب یو پی کے دوزار ستائیس کے ودان سبح چناب میں مائع ودی یوگی آدتینات کے ساتھ گڑبندن کرتی نظر آ سکتی ہیں یہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں یوگی آدتینات کے جنم دوس پر مائع ودی نے یوگی آدتینات کو ان کے جنم دن کی بدھائی دی تھی بدھائی دینے کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر تمام یوزرز کہیں نہ کہیں اس بات کی اٹھکلے لگاتے نظر آ رہے ہیں اور راجنیت گلیاروں میں بھی اٹھکلے تیز ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور بہو جن سماج پارٹی کا یو پی میں ایک بار پھر سے گڑبندن ہو سکتا ہے اگر گڑبندن ہوتا ہے تو در پردیش میں کہیں نہ کہیں جو سیاست ہے وہ بڑا موڑ لیتی اور اُلٹ فیر لیتی ان نظر آ سکتی ہیں کیونکہ ایک سمیں تھا جب بی جے پی اور بی ایس پی ایک ساتھ ہوا کرتے تھے لیکن بی جے پی نے بھارتی جنتہ پارٹی نے بہو جن سماج پارٹی کو درکینار کر دیا تھا اور اب ایک بار پھر مائیوٹی اور یوگی آدھتینات ایک ساتھ آ سکتے ہیں ایسی اٹھکلے لگائی جاری ہیں